کسان اپنی مانگوں پر اڑے ہیں بہت سرکار سے پوری طریقے سے ان تین قانونوں کو باپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ایسے میں کہیں نہ کہیں کسانوں کے مسیح کے طور پر ابرے ہریانہ کی ڈپٹی سی عام دوسیان چوٹالا کا بڑا بیان آیا ہے آنت تک خبر میں بنے رہے گا کیونکہ ہم بتانے والے ہیں کہ دوسیان چوٹالا نے کسان آندولن کو لے کر کون سی بڑی بات بولی ہے جی ہاں لگاتار کسان آندولن کے بیچ میں دوسیان چوٹالا پر لوگ سوال کرتے رہے ہیں کہ دوسیان چوٹالا آخرکار کیوں چھپی نہیں توڑ رہے تو آپ کو بتا دیں سنیوار کو دوسیان چوٹالے نے بڑا ویان جاری کرتے ہوئے کہا یہ ویان تب آیا جب کرسی منطری کندر کے جو ہیں نریندر سنگ تومر انہوں نے کہا کہ نشیدی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور انہوں نے کسانوں سے آوہان کیا کہ بات چیت کے ذریعے اس پر نشیدی کو نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے تو وہیں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ کئی بار بات چیت ہوئی ہے پر وہ بات چیت بے نتیجہ رہی ہے اور اس کے بعد دوسیان چوٹالا کا جو بیان آیا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں دوسیان چوٹالا نے کہا کہ مجھے امید ہی نہیں بھروسہ ہے کہ بات چیت سے حل نکلے گا کہ اندر پیرے ہی کسانوں کی کئی رائے مان چکی ہیں ایسے میں بات چیت ہی ایک جریعہ ہے جس کے ذریعے اس طریقے کی گتی روت کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ بیان بڑا معنی رکھتا ہے کیونکہ دوسیان چوٹالا کسانوں کے اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جو کسانوں کی سیاست کی بڑی ذنی رہا ہے کھیر یہ تو بقت بتائے گا دوسیان چوٹالا نے تو کہہ دیا کہ بات چیت سے حل نکلے گا لیکن زناب کب نکلے گا یہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے کھیر ہریانہ سرکار کی رپٹی شیم کا یہ بیان معنی رکھتا ہے کیونکہ ہریانہ سرکار اس آندولن کے کیندر میں بھی رہی ہے یہ چناب اور چنابی بادوں کی بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں دوسیان چوٹالا نے چوٹالا نے کسانوں کی ہیت کی بات کہی تھی کھیر اب کیا ہوگا کہ واقعی کسانوں کا ہیت ہوگا کہ دوسیان چوٹالا کی جو اچھا ہے کی حل نکلے گا یہ تو وقت بتائے گا اور تب تک کے لئے آپ بنے رہے گا صرف اور صرف بھارت تیوی کے ساتھ